ہیلو دوستو آئنسٹائن کو تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے آئنسٹائن ایک جینئس تھا اس کا دماغ ایک ہزار سائنس دانوں سے زیادہ کام کرتا تھا آئنسٹائن نے ان چیزوں پر کام کیا جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اور انہیں ہمارے لئے آسان بنا دیا آئنسٹائن نے ایکویشن ایز ایکوار ٹو ایم سی سکیر اور فوٹو لیکٹک لاؤز متعب کروا کر دنیا کو ہیران کر دیا اور اسی لئے انہیں نوبر پرائز سے نوازا گیا ان کی گیر ممولی سوچ اور سمجھ کی طاقت دے کر لوگوں کا خیال تھا کہ آئنسٹائن کا دماغ ہوئی عام دماغ نہیں تھا اور عام انسانوں سے بلکل مختلف تھا آئنسٹائن بھی اس بات کو جانتا تھا اور اسی لئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کی بوڈی پر ریسرچ کی جائے بلکہ اس نے اپنی دیتھ بوڈی کو چلا دینے کی تجویز دی لیکن وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا ہسٹوریکل ٹائمز کی ویڈیو میں خوش آمدید اپلر 1955 کو جب آئنسٹائن کا پریشٹن ہسپتال میں انتقال ہوا تو ڈاکٹر ان کی بوڈی کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لئے آئے ان میں سے ایک ڈاکٹر نے چوڑی سے ان کا دماغ ٹورا لیا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس دماغ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا جینیس تھا جس ڈاکٹر نے آئنسٹائن کا دماغ چڑھایا تھا وہ ڈاکٹر تھومس ہاروے تھا جب پریشٹن ہسپٹال کو اس واقعے کا پتا چلا تو انہوں نے ڈاکٹر تھومس ہاروے کو جوب سے نکال دیا لیکن ڈاکٹر تھومس ہاروے آئنسٹائن کے بیٹے کو اس بات پر ایگری کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اس کے فادر کے دماغ پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو اس کے بارے میں بتا سکے ڈاکٹر تھومس ہاروے ایک پتھالوجس تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے اور اسی لیے انہیں بلیو تھا کہ وہ اس جینیس کے دماغ پر سرچ کر سکتے ہیں لیکن کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر تھومس ہاروے اپنی جوب سے ہاتھ دو بیٹھے اور پتھالوجس کا عوضہ بھی ڈاکٹر تھومس ہاروے آئنسٹائن کا دماغ پرنسوانیا کے شہر فلادلفیا لے گئی جہاں ڈاکٹر تھومس ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کی بہت سی فوٹوز لیں اور دماغ کو دو سو چالیچ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کار دیا ہر پیس کو الگ الگ شیشے کے جال میں ڈار دیا اور ان سب پیسیز کو اپنے گھر کے طے کھانے میں چھپا دیا اسی وجہ سے اس کا اپنی بیوی سے جگڑا ہونے لگا اور اس کی بیوی اسے بلیک میر کرتی تھی کہ وہ اس دماغ کو بائیر پھینک دے گی بات اس قدر بڑھ چکی تھی کہ دونوں میں ڈیووس ہو گیا اور ڈاکٹر دماغ کو لے کر کینسز کے شہر ویچٹا چلے گئے جہاں انہوں نے ایز بائیولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کام کرنا شروع کر دیا اور یہاں پر ڈاکٹر ہاروے نے اپنے ایکسٹر ٹائم میں آئنسٹائن کے دماغ پر سرچ کرنا شروع کی اور اسی طرح ڈاکٹر نے بہت سی جوبز پر کام کیا اور مختلف شہروں میں جاتے رہے اور کئی سار گزرنے کے بعد ڈاکٹر تھومس ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ پر کوئی خاص ریچرچ نہ کر سکے اور اسی لیے ان کا میڈیکل لیسنس بھی کینسل کر دیا گیا اس کے لیے حلات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ اس کو پلاسٹک کی فیکٹری میں کام کرنا پڑا اس وقت ڈاکٹر تھومس ہاروے نے ایک بہت اچھا فیصلہ یہ کیا کہ اس نے دماغ کے پیسز کو دنیا کے ویسٹ نیورولوجسٹ کے پاس بیجنے کا فیصلہ کیا دماغ چوڑی ہونے کے تیس سال بعد پہلی بار نائنٹین ایٹی فائیو میں آئنسٹائن کے دماغ پر ایک ریسرچ ہوئی اور اگلے اٹھائی سالوں کے لیے بہت سے نیورولوجسٹ نے بہت سی ریسرچیں کی جن سے ملوم ہوا کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانی دماغ سے بلکل مختلف ہے سب سے بڑا فرق دماغ کے ایک حصے کورپس کولسم میں پایا گیا آپ کو یہ ملوم ہونا زوری ہے کہ انسانی دماغ دو حصوں پر مشتمل ہے انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا عمل ایک حصے میں ہوتا ہے اور پھر دماغ جسم کے دوسرے حصے کو سنگنل بھیجتا ہے رائٹ پارٹ جسم کے لیفٹ پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور لیفٹ پارٹ جسم کے رائٹ پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کورپس کولسم کا کیا کام امیجن کریں آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں اور آپ کے دونوں ہینڈز ٹائپنگ میں مصروف ہیں آپ کے لیفٹ ہینڈ نے ایک مشٹیک کی تو آپ کے رائٹ ہینڈ نے فوراں مشٹیک کو رمو کیا اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے رائٹ دماغ نے مشٹیک کی تو اس نے لیفٹ دماغ کو سنگنل بیج کر مشٹیک کو سولو کیا کورپس کولسم دماغ کا وہ حصہ ہے جو دماغ کے دونوں حصوں کو آپس میں جوڑے رکھتا اور آئنسٹائن کا کورپس کولسم عام انسانی دماغ سے بڑا تھا اس کا مطلب یہ کہ آئنسٹائن کے دماغ کے دونوں حصوں کا آپس میں سٹرونگ ریلیشن تھا اسی لیے آئنسٹائن کا دماغ عام انسانی دماغ سے ڈیفرنٹ تھا کورپس کولسم میں فرق کے علاوہ آئنسٹائن کے دماغ کا پیٹرن بھی کافی مختلف تھا اور آئنسٹائن کے دماغ میں نیورونز کا بھاؤ بھی بہت زیادہ تھا نیورونز کے اچھے بھاؤ کا مطلب ہے کہ آئنسٹائن کے پاس میتھ کی ایکویشنز کو سول کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی اسی لیے آئنسٹائن میتھ کی ڈیفکلٹ ایکویشنز کو اپنے دماغ میں ہی سول کر لیتے تھے جب آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن بارہ سو تیز گرام تھا جبکہ عام انسانی دماغ کا وزن چودہ سو گرام ہوتا ہے اس سرچرز کا خیال ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ میں نیورونز کے زیادہ بھاؤ کی وجہ سے اس میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ تھی لیکن سب سے بڑا کوسٹن یہ ہے کہ آئنسٹائن ایسے خاص دماغ کے ساتھ پیدا ہوا یا پھر بعد میں چینجز ہوئے علوم ہوا ہے کہ آئنسٹائن پیدا ہونے کے پانچ سال بعد بولنا سٹارٹ کیا جبکہ عام بچہ دو یا تین سال کی عمر میں بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد بھی آئنسٹائن زیادہ بولتے نہیں تھے اور اپنے ہی خیالوں میں گم ہو کر رہا گئی آئنسٹائن سادہ ملٹپل کے کوسٹن کو رٹہ لگا کر یاد کرنے کی بجائے پریکٹیکل سولو کرنا پسند کرتے تھے وہ اپنی سکول کی زندگی میں دوسرے سبجیکٹس میں بلکل ہی نیل تھے لیکن میتھ اور سائنس کے سبجیکٹس میں بیسٹ تھے جب ان کی عمر بارہ سال تھی تو ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹکی بک آئنسٹائن کے گھر بول گئی سوچنے والی بات یہ ہے کہ آئنسٹائن نے ایک دن میں ہی وہ کتاب پڑی اور اس کی ایکویشنز کو یاد کر لیا اور وہ اپنی چودہ سال کی عمر میں ہی کلکولس کے ٹیچر بن گئے میتھ اور سائنس کے سبجیکٹس میں وہ اس قدر بیسٹ تھے کہ جب وہ کویشن کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑے بڑے پروفیسر پریشان ہو جاتے تھے ایکویشن میں قیاد کرنا چاہتے تھے اور یہ ان کی زندگی کا مشن بن گیا سبجیس سال کی عمر میں ان کو پی ایس ڈی کی ڈگری مل گئی اور انہیں این نوبر پرائز سے نوازا گیا آئنسٹائن کی کویشن کے بغیر سائنس انکمپلیٹ ہے سائنس دان اس انتیجے پر پہنچے ہیں کہ آئنسٹائن کا دماغ اس کی پدائش کے بعد ہی خاص ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے کویشن کو سولو نہ کر پاتے تو وہ انہیں اپنے دماغ کے اندر ہی سولو کرنے کی کوشی کرتے تھے ایسا کرنے سے ان کے دماغ میں چھوٹی عمر میں ہی سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہو گئی آج آئنسٹائن کا دماغ امریکہ کے ڈی میٹر میوزیم میں رکھا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو اسٹوریکل ٹائمز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی